ہر ویلے دل میرا دکھی دکھی رہندا سی ہر ایک خواب میرا ہنجواں سے بہندا سی میرے اتحسان دل جیت تھوڑا ہو گیا بی سال واد دل بھگو بھگ ہو گیا بی سال واد دل بھگو بھگ ہو گیا نی آ جاتے نو سا بری تاکہ چبرو لوا سیدھے بچ چل دیا نگچ لکو لوا دل جیت پا جیت تھا کیا کہنا ہے جی دل دید دل جیتی نے مینو تا پورے سنگر حال سارے سنگر بدیاں نے لیکن اس ٹائم تا مینو اگر میں اکھا گھول دا ہے تا دل جیت تھا نظر آنے نے اگر اکھا باندھ گر آنے دل جیتی دیکھتے ہیں مینو چاروں پاسے دل جیت پا آئیوں دیکھتے ہیں کیونکہ انہوں نے میرے مینو دوے ہوئے انہوں مینو جمین چون اسمان نا تاک میرا نام چاہتا جد کہ میں لکیا ہی سی چھپیا ہی سی مینو خوشی ہوئی ہے مینو بہت خوشی ہے اور میں انہوں نے بڑا احسان ماننا دا دل جیت پا جیتا مینو یقین اس کر کے بہت زیادہ یقین تھا پروسہ سی کہ میں رو جانا رازت نو اٹھ کے رو جانا دیکھتا سی کہ آج آو گئی آج کیپشن چنام آو گا ایک دن ایسا ہویا کہ میری بیٹی نے دس سے آکے آئیشہ نے کہ پابا تھوڑا نام دل جیت پا جی نے کیپشن چپا آتا ایسی ہے یہ بادکاری رہتے مینو رونکٹے کھڑے ہو گئے اور بڑا خوش ہویا کہ فورا جدید لو جی انہوں نے مینو تا گفٹی لگویا گفٹ دے توڑتے سٹوری لگا کے میرا تیرے میرے پیانو نظر لگ جاوے یہ سونگ لگا کے موٹے موٹے اکھراندے وچ درد حسی بھی لگیا میں انہوں نے بڑھاتا ہے دلوں تا نبا آدھا دل جیت پا جی دل جیت پا جی میں تھوڑی مانو بھی کسے ٹائم چے ہوگا بھی تسی اگے جاؤں تسی اگے چلے گے تھوڑے دعا ماں دیں گیا بھی میری بھی ماں بھی تسی مینو بھی اس طرح مطلب میرے بارے بھی سوچو تا ہو سکتا انہوں نے بڑیا لگی ہوئے گال تا انہوں نے کیپشن چپ نام پا کے میرے پر بڑا حسان کیتا اور میں اس تو بڑا حسان ہے سمجھوں گا کہ میرا سونگ اپنی عواج پھول گادن دل جیت پا جیتا سو سواگتتا جی سو دل جیتو سانتے بڑا ایک شوشل میڈیا تے سٹوری پائی گئی جیتے دوسرے طرف تسی دیکھ رہے ہوں پنجابی لکھاری حسیب درد نو درد حسیب جنو جی بلکل جانکاری دے دنے پچھلے دن ہی ٹیم مالوا دے بڑا ایک ویڈیو جیڈی اپنے شوشل میڈیا پریٹ فارم تے نشر کی تھی گئی جیتی جس دے وچ لکھاری نسیب جیڈا درد ہے اوہو اپنے گیت دے وارے وچار چرچہ کر رہے ہیں جانکاری دے رہے ہیں کہ اس دا گیت ہے جیڈا اوہو پہلا دو ہجار دے وچ گایا گیا ستے دو ہجار پانج دے وچ تے ہون دل جیتو دوسرے دے ولو گیت گایا گیا لیکن اس نو بلکل ہی بے نظر کیتا گیا ہے سو جس تو بعد اس نے پترکاراند نال گالوات کر دیا لکھاریاں نو موقع دتا جاوے لکھاریاں دا جو نام ہے جو انہا نو سامنے لے جاوے جس تو بعد پنجابی اداکارے دل جیتو دوسرے دے ولو اپنے شوشل میڈیا پلیٹ فارم تے درد حسیب دا نام ہے جیڈا اوہو لکھیا جاندہ ہے جس تو بعد درد حسیب دے وچ خوشی دی لہروں دی ہے تے پترکاراندے کول آکے دل جیتو دوسرے دا انواد کر دے تے ساری میڈیا ٹیم دا تا انواد کر دے سو دل جیتو دوسرے دنو بینٹی کر دا بھی نظر آ رہے کی کہنا ہے آو تو ہنو بھی سنو نے آ اکثر اک لکھاری دا سپنا ہوندہ ہے کہ اس دی لکھے جیڈی لکھتا ہے وہ اک کلاکار گاوے تے اکثر جدو او گانا سپر ہٹ ہو جاندہ ہے تے او دا کریڈٹ ہے جیڈا اک لکھاری نو بھی جیڈا ملے پر کلاکار کی کر دے نے گانا ریلیز کر دے نے تے رائٹر نو جیڈا الوپ کر دے نے سو ایک حسیب درد جی نے جو پچھلے دنی مالوہ ٹی وی تے کیمرے مورے آئی سی تے انہ دے گانا جیڈا دو ہزار دے وچ بھی گایا گیا سی تے اس تو بعد درمکس کر کے دو ہزار پانج دے وچ ریلیز ہویا تے دو ہزار چووی دے وچ دل جی دوسانج دے والوں اپنے انسٹاگرام پلیٹ فارم تے فیس بک پلیٹ فارم تے پایا گیا جس تو بعد حسیب درد دا اسی کہہ سا دے بیس سالہ آباد جیڈا درد ہے وہ اچھلے آئے تے کیمرے مورے آئینے انہوں نے بینتی کری ہے تے دل جی دوسانج دے والوں اپنا پلیٹ فارم تے حسیب درد دا نام ہے جیڈا انہ شرکیتا ہے سو حسیب در جی میرے نمجود نے کس طرح جیڈا محسوس ہو رہے آچھا جس طرح یہ میرے بہت زیادہ دل نو تکلیف سی پہلا جی میں میں پیس جلی انٹرویو دے بیچے کہہ سی کی جیڈا بہت خوشی بھی ہے میرے بہت زیادہ دکھ بھی ہے کھنے میں نے خوشی بھی ہے میرے بہت خوشی ہے اور میں انہوں نے بڑا احسان مانے دل جیت پا جی دا اور سب تو بڑی میں اگل کرنا چاونا ہے مالوہ ٹی وی چیف ایڈیٹر گروبندر سنگھ رومی جی دا جنہاں نے میرے سب تو پہلا پیش کی تا اور سارے چینلہ دا اور نالی مطلب میرے دوست پابن کمار جی جنہاں نے میرے مطلب اتھے تک لے کے آئے چینلہ تک پچھایا میری آوازنو دل جیت پچھانوالے اس سارے مطلب میڈیا اور گروبندر سنگھ جی رومی جی مالوہ ٹی وی دے چیف ایڈیٹرن دے انہاں تا سارے یوگ دانا لاجم ہے انہاں میری آواز ہے جڑی تے انہاں تک میری پہنچی دل جیت پاہی دے دے کلے تے دل جیت پاہی دا میں بہت زیادہ شکریہ دا کر دیں جو تو پتہ لگ گیا کہ دل جیت پاہی نے تو اپنے سٹوری تے بھی پایا ہے تے اپنا جڑی پوسٹ ہے او دے وچھ بھی جڑا حسیب درد نام لکھے کنہاں کا ودیہ لگیا ہے کیونکہ بیس سال تک لیکن میرے دل سے تکلیف بہت سی درد بہت سی لیکن میرا یقین سی کہ ایک سردار بندہ ایک سکھ بندہ ہمیشہ کسی سے پلائی کرتا ہوں ہمیشہ جاتو سکھ ترم جاتو بھی دنیا سٹارٹ ہوئی ہے مطلب ہمیشہ پیدا ہی کر دے آ رہے ہیں اسی تے میں نے یقین اس کر کی بہت زیادہ یقین تھا پر حصہ سی کہ میں رو جانا رازت نو اٹھ کے رو جانا دیکھ دا سی کہ آج آو گئی ایک دن ایسا ہویا کہ میری بیٹی نے دستیا کہ آئیشہ نے کہ پابا تھوڑا نام دلجید پا جی نے کیپشن چپا آتا اسی ہے یہ بادکاری رہتے میں نے رونکٹے کھڑے ہو گئے اور بڑا خوش ہویا کہ فورا جدید لو جی انہوں نے ملتا گفٹی لگویا گفٹ دے توڑتے سٹوری لگا کے میرا تیرے میرے پیانو نظر لگ جاوے یہ سونگ لگا کے موٹے موٹے اکھران دے وچ درد ہسی بھی لے گیا میں انہوں نے بڑھاتا ہے دلوں تا نبا آدھا میری تمنہ ہے کہ میں انہوں نے گلے مل کے انہوں نے شکریہ آدھا کرا اور آفر کرا کہ پلیز سار میری دل دی تمنہ ہے کہ میرا سونگ تسی پھول گاؤ پر اس سونگ جیڑا دو ہزار دے وچ بھی آیا دو ہزار پانچ دے وچ بھی آیا وہ کلہ کاران دے لوگ آئے گئے میں تسی پھول گیا نو سی نہیں ہے کیسے کولا کی سارا کی گلوات ہے نو سی اس طرح ہے میرے بطلو سونگل ایلیانا نے کوئی نو سی نہیں لے کوئی ایگریمنٹ نہیں ہویا کوئی سگنیچر نہیں ہے اور جو ریمکس ہویا سی مطلب انٹرنیشنل جو بھیک 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 بالی ساگو جی نے کیتا سی اس وقت بدور پرمیشن انہوں نے کےڑی نو سی دے مل بالکے میں نے ایک کلیم کیتا سی مطلب اس ٹائم تیر بھالی ساگو جی نے تیر بھیک بات کہی سی کہ میرے پاس سارے مطلب ایگریمنٹ کوپی رائٹس نے جتکہ میں خود حرانہ بھی منے دا کوئی انہوں نے کوئی سیان نہیں دھتے کوئی مطلب کوئی نو سی نہیں دھتے تیر انہوں نے انہوں کو لکے میں آگیا تیر میں ایک سار ایدھے بچی میں گل کہنا چونے جتے میں نے مطلب مالوہ ٹی وی چیف ایڈیٹر گروب اندر سنگھ رومی جی دا پانواد گتا ہے اوٹھے میں اپنے پابن کمار جی جڑے میرے باقت دے جس ٹائم میں بہت گریب بھی دے بچ سی انہوں نے میرا دلیوری دے ٹائم جو میرے کوئی مردد نہیں کی تھی اس ٹائم مطلب اپنے پابن کمار جی ناصر حسین چودری جی جو ملے کوڑ لے دے بہت ہی اچھے انسان نے تے ایک اپنے پروز جی جنہ نے مطلب انہ نے سمیہ سمیہ تے ہر بھی سالان دے بچ حجے تک خون بھی تک آئیتھت آن تک بھی انہ دیو ہیلپ ہے میری اور میں ندا بھی بہت تا نوات کرنا جی نصیب حسیب جی کس طرح دیکھ دے اکثر رائٹران دی زندگی جہی ہو جاندی یا گانا دے دن دے اپنا ہنا کالا کارا نوں پر جدو سپر ہٹ ہو جاندی سپر دوپر ہٹ ہو جاندی او دو رائٹران دی جی پشان ختم کر دن دے رائٹران دا قدر کرنی ختم کر دن دے کس طرح دیکھ دیوں سب نوں کتا کی مطلب جی مطلب رائٹران دی ہمیشہ دوا دیتا جاند ہے کوئی بھی رائٹر دکھو تارارارا سوگ آیا سی دلیر میں دی پا جنے مطلب سوگ گایا سی چلو انہا دی مطلب آپ اچھے کی گڑھ بڑھ سی لیکن بات ایک سنی سی اور کئی مطلب اس طرح دی کیس سنے تقریباً آسر رائٹران تک کئی ہندہ ہے اور میں انہوں اس طرح دیکھ دا ہے کہ انہوں کمزور تھمجھ کے دبایا جاند ہے اور میں کہنا بھی رائٹران دی آئیسوسیشن ہونی چاہی دیا یونین ہونی ہے کہ ہر رائٹر کریڈیٹر ہر چیز ملنی چاہی دیا پر دلجیت پا جی نے تو اڈم اولتوں نے دیتا دلجیت پا جیتا تھا کیا کہنا ہے جی دلجیت دلجیتی نے میں نے تھا پورے سنگر فلاحال سنگر بھدیاں نے لیکن اس ٹائم اگر میں اکھاں گھول دا ہے دلجیت تھا نظر آنے نے اگر اکھاں باندھ کرنا جلجیت دیکھتے میں نے چاروں پاس دلجیت 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 آپریٹسی کا وہ تو میرے کل پیسے بھی نہیں سی انہیں مد کریے توڑے فیملی بارے بھی جاننا چاہاں گے کہ پروار دے بچ کون کو نا کی کاروبار ہے پروار دے بچ سب تو جادہ میں نے پیار کرنا میری ماں میرا باپ ہے پہننے اس دو بعد میرے مطلب بچے نے دو بیٹے نے مطلب میرے میسیج نے سارے میں بہت دینا ساتھ دیتا ہے دلجیت پا جی میں تھوڑی مانو بھی کسی ٹائم چاہ ہوگا بھی تسی اگے جاؤں تسی اگے چلے گے تھوڑے ماں دوامان دیں گے بھی میری بھی ماں بھی تسی مطلب میرے پر بھی سوچو تا ہو سکتا نا نو بدیاں لگی ہوئے گال تا انہوں نے کیپشن چپ نام پا کے میرے پر بڑا حسان کیتا اور میں اس تو بڑا حسان ہے سمجھوں گا کہ میرا سونگ اپنی باچ پھول گادن دلجیت پا جی داتا نواد کرنا چاہوں گے اپنی ہی شیلی چا ہاں یہ میں نے ایک اونا باستے سپیشل ایک چیز لیکھئی دروں میرے دل دیت مننا کیونکہ بندہ جاتا کوئی کوئی خوش لیکھ کر دا میں سنونا تنو ہر ویلے دل میرا دکھی دکھی رہن دا سی ہر ایک خواب میرا ہن جواں سے بہن دا سی میرے اتے احسان دیت تھوڈا ہو گیا بی سالباد دل باغو باغ ہو گیا بی سالباد دل باغو باغ ہو گیا بی سالباد باغو باغو کیا بات ہے سو نا دے دوست میرے نامجودنے پر منجی پر منجی کس طرح دیکھ دیو اکثر دوستیاں دیا سی مسالہ دیکھ دیں اجی کهور مسائل دیکھنو ملی ہے بی سالباد بھی دوست دوستنا لے کھڑا ہے کس طرح دیکھتے ہیں کیونکہ خوشی دوست دی خوشی ایک دوست دی خوشی ہوں دیکھوئی سچا دوست ہوئی ہے جیڑا ٹائم ٹائم تے دوست دے کام آبے سما پہن تے تے میں نے اوہی چیز جیڑی نوائی ہے تے حسیب درد بہت ہی حلاتا نا لڑ رہے ہے تا اپنے بلوں جو جنہ کو مطلو ہیلپ کسی دی بھی ہو سکتی ہو کنے کے خوشی ہوئی جدو دوست دا نام دل جی دو سان جدی پوست دے دیکھیا تے دو کنٹے گا لگ رہی ہے سی پہن تے میں بھی سپیسل اپنے دل جی جی دا تا نبات کر دا جنہ نے ساڑے بہت ہی پیارے دوست حسیب درد جی دا جیڑا نام ہے آپ دے کیاپسن دے چلک کے انہوں نے پورا ورڈ دے پیچے دسے ابھی حسیب دار دینے دیکھ سکتے ہیں دوستی پاوک دوستی ہے جیڑی نال کھڑے نے ضرور اجوی نال کھڑے نے سو میں ہو رہا کلا کارانو جیڑی بینٹی کروں گا کہ رائٹران دا مولا جیڑا جیڑا جرور پایا کرو تان جو کیونکہ ایک لکت دے زریعے ہونا دا جیڑا پروارا چال دا آجینہ دے بچے بھی کہہ رہے ہونگے جس طرح داثرے سی کے میرے بھی جو دو دل جیت پا جی نے میرا نام پایا تھا میرے بیٹی نے میں دسیا کے نام پاتا کیونکہ بچے اندھی اکثر امید ہندی ہے کہ میرے جیڑا پاپا دا لکھایا گیتا ہے وہ جیڑا بلندیاں تے جاوے سو بینتی کریں گے تے تانواد بھی کریں گے حسیب جدہ تے ہور بھی سٹوریاں تے ہور بھی جیڑے مسئلے تے بار طلاب کرانے دے روما گے تا تک دے ازاد میں جو براج حسن تانواد